ہلو ایرم نبی کی ہیں امید آپ جو آپ جانئے ہیں ویماری منظوری کو ڈیس آسیہ کرتے ہیں اپنے روز لیمیچ کلیم اور اس کے کے باشر سکتے ہیں اور اس کے لپس سے ساف کرنے لگ آسیہ کرتے ہیں آسیہ کرتے ہیں جب تو مجھ سے دور ہو تو میں اتنا ہوتی ہے اپنے سافت کرتے ہیں کریں گے تو اس کے لپس Chain اسے دنوں نے اندینوں نے اسے گیرے پر آج کیوں کہ کیوں کہ مجھے سمیل آتی ہے؟ ایسا کیا کہ خود کر سینگنے لگ جاتی ہے اور کسی نئی سمیل نہیں آتی ہے ہرشبتی وہ بات نہیں ہے کہ میں بہت سادہ لائک کرتا ہوں جب تو میری دن میں عجیب سی بھی چیزیں اندرس ہوجاتی ہے جنرمیسنے سو جاتی ہے تو مجھے ان کو فٹیبل کر دیتی ہے تو میری اتنے کے لیے متا ہے گروہ بس تو وہ ہمارا کہتی کیا تو تم سچ میں مجھے لائک کرتی ہو تو وہ ہر چکتی کیا نہیں بلکل نہیں میرے اتنے بڑی دن آگے کہ میں تمہیں لائک کروں گی کچھ بھی میں تمہیں بالکل لائک نہیں کرتی تو ہمارا کہتی تمہیں ابھی بولا کہ تم مجھے بہت لائک کرتی ہو تو ہر چکتی ایسا کچھ نہیں ہے میرے اتنے خرابتی نہیں ہے کہ میں تمہیں لائک کروں گی تو پھر ایسے گھبراتے ہوئے اوپر اپنے دیدوں کی روح میں چل جاتے ہیں اجاز کے دیدوں سہری ہوتے ہیں اندر سے جا کے لوگ کر دیتی ہے پھر ہم نے دل پر ہاتھ رکھتی ہے تو اس گھر بھی بہت فاسٹ ہو جائے کہ یہ کیا بکواز کرتی میں نے اس کے سامنے شیٹ 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 آرشی تو نہ باغل ہو گئی ہے بلکل ترے خود پر کنٹرول نہیں رہا تھا کیا بکواز کر کے آیا تو نیچے تو ایسے کہہ کے جا کے بیٹھ جاتی ہے سوفے پہ باپ ہے یہ سوچتے ہوتے ہیں کہ مارا میرے بار میں کیا سوچ ہوگی اور کتی بڑی پہ کوفی مارکا ہوں میں نہیں چھے وہاں مارا جوتی ہے وہ بس سمائل کر رہتی ہے اور بار بار یہ سوچتے ہوتے ہے کہ کیا سچ میں ہاں شیٹ مجھے لائک کر دی ہے اور وہاں وہاں جوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے اس کی ہاں کھل جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی سوئی ہوئی ہے تو وہاں جوتی ہے بہت پیار سے دیکھتے ہیں سوٹے ہوئی کہتے ہیں ہائی میری کیوں پیوکی پیاری لگتا ہے جب کتی رہتے ہیں اسے چاکتے ہوئے بھی کیوٹ لگتی ہے لیکن سوتے ٹائم پہ کچھ ساتھ ہے کیوٹ لگتی ہے لیکن بچوں کی طرح سوتی ہے نا دل دھو کرتا ہے بس اسے کھا جام تو ایسے والد کے اسے کے لیے اس پر سوپنے کس کر کے اٹھ رہی ہوتی ہے تب ہی بیوز ہوتی ہے وہ اٹھ جاتی ہے اور وہ بھانا کا ہاتھ پکڑ کر سپنی طرف کیاچ لیتی ہے تو بھانا کہتی تم سو نہیں رہی تھی بیوگتی سوت ہو رہی تھی بمجھ سے پہنے کس کیا مجھے تو مجھے اٹھ گئی تو پھانا کہتی من د Lol بھانگتی کس نے کس کیا پیوگتی پتہ نہیں کسی خوبصورا دھائی سے promans کی ہوگا بھانا کہتی تم نا سپنا دیکھ رہی ہوگی کس نے کس نے کیا滑 کس نے پھانا کیا اٹھ رہی ہو تو چلا میں کسی کس کر رہی ہو تو فانا کہتی اس پس کس کر رہی ہو کہا فانا کی پھائی ایو گنڈی نہ رچ یک نہ کچے اٹھتے ساتھ مجھے کس کر رہی ہو تو پیو کہتی ارے برش تو دب کرتی رہا گر میں صبح اٹھتی میں تو رات میں اٹھتی تو آپ کیوں برش کروں تو بھانا کہتی اے تو تم اور تمہارے فیلوسفی مجھے کبھی سمجھ نہیں آئے گی بھانا کہتی اچھا میں آپ کی سمجھ میں نہیں آتی بھانا کہتی بلکل نہیں تو بھانا کہتی ہاں سمجھ میں آنے والی چیز نہیں آنا ہم تو سیدھا دل میں آتے ہیں بھانا کہتی ہاں تم نا موویز دیکھنا کم کرتی ہو موویز والے دائلوگ چپکاتی ہو مجھے بھانا کہتی ہاں ہم سو اپنے دل کے حال بتاتے ہیں اگر آپ کو دائلوگ بازی لگتی ہے تو بھم کیا کریں کبھی آپ نے ہم سے پیار کیا ہوتا تو آپ کو پتا ہوتا نا کت دل کی باتیں کیا میری جان دل کی باتیں تم نہیں سمجھو گی تو بھانا کہتی ہاں میں نے آپ سے پیار تھوڑی کیا میں نے یہاں بیٹھ کے چھولے بیچے ہیں تو بھانا کہتی ارے اب چھولے کہاں سے آگے بھانا کہتی تم چھوڑو مجھے کیا میں نہیں کرتی نا پیار تو جانے دو مجھے تو بھی ہو ایسے اپنے حسوس کا عاد پکڑتی کہتی ارے نہیں میرے جان آپ تو گسہ کر رہی ہو میں تو مزاق کر رہی تھی نا بھانا کہتی گندہ مزاق میرے ساتھ نیکس ٹائم مت کرنا ہوگی بھانا کہتی اچھا تو کیا کروں تو بھانا کہتی کیا میں تب کیا کروں ہاں چھوڑو مجھے جانے دو بھانا کہتی گندہ مزاق نہیں کرنا تو بھی کیا کروں پیار کروں چلے گا تو بھانا کہتی گا بھانا کو نیچے بیٹ پلٹا دیتی ہے اور اس کے اوپر آ جاتی ہے وہ اسے کس کرنے لگتی ہے تو بھانا ایسے بھانا کو دھکا دیتی ہے کہتی نہیں نہ مزاق کرنے نہ پیار کرنے مجھے فوش روم جانے مجھے جانے دو بھانا کہتی کیا یار اتنا رومانٹک محول میں تمہیں فوش روم یہاں دا رہے نہ ہوں بھانا کیوں فوشیر سبیخ جانے کے بعد اپنے جو سور کی باتیں ہوتا ہے پاہنہ ہی پیوچھ ہوتی ہے بہت زیادہ سنال پیوچھ ہوتی ہے ویچا کہ یہ بھی نیجا بچی ہے پیوچھ ہوتی ہے وہ بھی ثلیسہ فریم سے پرشیر سیٹ کے لگے جاتی ہے پرشیر سیٹ کر ہی پہنہ ہوتی ہے پرشیر سیٹ کر ہی ہوتی ہے بھانا کہتی ویسے تو آپ کبھی نہیں کرتی آج اچانک سے رات میں کیا جنون چڑھے آپ کو بھانا کہتی اصل میں نا وہ نا مینا ہمارا پیٹ سٹ کری تھی سمجھ رہی ہو بھانا کہتی کیا ہوں کیا ہوتا ہے کھانسی ہو رہی ہے روکو پانی لکھے آتی ہو تو بھانا اس کے کچانے لگتی ہے تو بھی اس کا ہاتھ پڑھ جگتی کیا یار بھانا کھانسی تھوڑی ہو رہی ہے ہو نا پیارا پیارا موڈ ہو رہا ہے کیوں نہ تھوڑا پیار کیا جائیں تو بھانا کہتی آدھی رات کو آپ کو پیار کرنا ہے تو بھانا کہتی ہاں اور کیا بھانا کہتی مجھے سونا ہے مجھے پودھ نید آ رہی ہے بھانا کہتی کیا میری جان رات سونے کے لئے تھوڑی ہوتی ہے رات تو رومانس کرنے کے لئے ہوتی ہے baby بھانا کہتی ہو signure romans اپنے پاس رکھو مجھے سونا ہے good night تو بھانا ایسی کہاں سو جاتی ہے تو پیو جو ہوتی ہے وہ ایسی بہنہ کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہتی سچ میں آپ کو سونا ہے بہنہ کہتی ہاں سچ میں مجھے سونا ہے پیو کہتی سوچ لو تھوڑ دے تک سو جاتے ہیں بہنہ کہتی نہیں بہت نہیں داری ہے تو پیو بیچاری ایسے پیوٹ کے بیٹھ رہتی ہے اور کہتی اچھا ٹھیک ہے ادھر آؤ مجھے حق کر کے سو جاؤ بہنہ کہتی نہیں آپ کی نیت خراب ہے آپ کچھ کر دوگی میں ساتھ کہتی سچ میں بابو کچھ نہیں کروں گا آجو پیو جو ہوتی ہے ایسے لیڑ جاتی ہے اور بہنہ بھی اس کے شرڈر پر آگے سو جاتی ہے تو پیو جو ہوتی ہے وہ سو رہی ہوتی ہے اور پیو جو جو باہر 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 اس کے پوری بسے بھوٹ کری ہے تو بہنہ کہتی سونے تھو پیو کہتی ہاں میری چان تو سونا بہنہ کہتی دسٹرگ کیوں کر رہی ہو سونا ہے مجھے کہتے ہیں کہ میں اپنی جان کو پیار کر رہی ہوں میرے جان ہے ایتنی کیوٹ سی اور سو دے ٹاپ تو اتنی زیادہ کیوٹ لگتی ہے کہ کنٹرول نہیں رہتا میرا بھانا کہتے ہیں اس لئے بولا تو مجھے سونا دوں سائٹ پر سونا ہے تو بھانا اس کے سائٹ پر لگتی ہے بھانا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اچھا سو رہا سو رہا اب نہیں کرتی سو جاؤ بھانا پھر سے آنس پند کر کے سونے لگتی ہے تو بھانا کہتے ہیں اس لئے بھانا کو دیکھیں جا رہی ہوتی ہے اب بھانا کہتے ہیں کہ کیا ہوگی مجھے کس کیوں نے کرے سو گئے کیا تو بھانا ایسے دھوڑی سے آنکھ دیکھتے ہیں کہ بھانا اسے دیکھ رہی ہے کہتے ہیں سو ہی نہیں چلو انکھی بن کرو سو جاؤ تو بھانا کہتے ہیں مجھے اسے ترہاں گھرتی رہو گی تو میں کیسے ساؤں گی بھانا کہتے ہیں بھانا کہتے ہیں آپ ساؤں وقت سونا میں آپ کو کان دسٹرپ کر رہا ہوں وانا کہتے ارے ہمیں جاندے گے تو میں کیسے سونگے پیو کہتے ارے آپ کی تو انکہ بند ہے آپ کو کیا ساتھ چل گا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں سوجاؤ اور اس نے کہتے ہوں ا پھلا کہ آپ دیکھنیں نہیں مجھے آپ بھی سوجاؤ پیو کہتے اچھا بابا سو رہا ہوں تو یہ года کہ اپنے انکہیں بند کر لیتے ہیں پیو کہتے ہو رہا ہوا ساتھ ہے اس لازمہ میں چنمہوں اور کس میں اپنے میں پھر گئی ہے اس لازم ہے جب یا جاگ رہا ہے اس لازمہیں ہے کہ میں جاتا ہوں اور میں سپنا کیا کہ میں سپنا میں سپنا کر رہی ہے اس لازمہ میں یہ صحب لگتا ہے اچھے پیش کر ریا لاções لجولا بھائی جنا دورا seçاydı بعد ان کو سے آلائے ir ہم �ائ cane لپسٹک تو جذبیں لیکن اچھے پیش کرانے لپسٹ موجود لپٹیں KPI لپٹ ساتا کی آмерикان стоعتا ہے کہاں مجھے آپ کے لیپسٹیrophے لیپسٹے کے لیپسٹے کام مجھے پتا چلادhootیار رفüchtیک سمس fair ہماری تل介ب یہ میری تل ہماری کہاںں کرپس جو تو پیو کہتی مجھے کیسے پتے گا پتا چلے گا تو بھانا ایسے اپنے لپس آگے کرتی کہتی یلو کس کر کے دیکھ لو پیو کہتی سچ میں بھانا کہتی ہاں کر لو تو پیو جوتی ایسے کس کرتی ہے کہتی ہاں واو جانا یہ تو سیم فلیور ہے کیسے ہو گیا تو بھانا کہتی بھولا تھا نا میں نے کس کی تھی اب سوچا چپ 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 ہی بڑی کوئی اور لڑکے کس کرے گی ایتی سندر بھی نہیں ہو تم کہ لڑکے مری جاری تمہیں کس کرنے کے لئے تو پیو جوتی ہے سوچا ہسنے لگ جاتی بھانا کہتی اب کیا بات ہو تمہیں پیو کہتی کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں سوچا تم تو پیو آنے جوتی ہے پیو سوڑی ہوتی پیو کے شردہ پر زر رہتی اور پیو آنے کے کھول در گتی تم نے جان بچ کے کہا نا جان بچ کے کہا نا کہ تم مجھے کس پر ترپاؤ پتا مجھے پیو سوڑ 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 سنے لگ جاتی پہانا ایسا تھپڑ ماری ہوگی بہت گندی ہو پیو ہستی ہے جانت میں انچاند مجھے کیوں گا کہ سچ میں مجھے لگا تو کوئی خوٹسی بن دیا لیکن پیو پاسا چلا کہ میرے خود کی جاننے کہ اس کی میرے دشاعرش اپنے ٹوٹیا ہے دل چلی چلی کر دیا میرا تو پہانا کیتی دوڑا مو بھی چلی چلی کر دوں گی میں پتمیز لڑکیzosوڑ سوڑ جب چلی اور ہاں مجھے دور رہے کے سوڑ دوں گی پیو کہتی ایسا باپو کو سمجھا مزاک کر دی پلیز 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 کو سمچ کی سچی کو سمجھے کوئی بن پر مزاک تا مزاک تا پلیز 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 پیو کہتی ایسا بین مزاک چکر مین میری ہر بیٹ دیز ہوگی پیو کہتی اچھا چھا گروں تو پیو ایسے ہاتھ آگے کرتی ہے ہاتھ بیٹ چک کرنے لیے تو بھاونا فوراں ساتھ ہاتھ بیٹ کر دیتی ہے کہ تھی سب سمجھومت میں نوٹن کیا دور رہا مجھے پیو کہتی اے باپو آپ نے تو بولا تھا ہاتھ بیٹ بڑھ گئے میں تو بس چک کر رہی تھی نا پیو کہتی کچھ زیادہ سمجھدہ نہیں بننی تو میں سامنے اکتی چلاک بھی نہیں ہوتی بن رہی ہو سوچا جب چاپ تو پیو کہتی کھڑو سی کل فرن دی ہے مجھے بھاوان جی نے جیسے کہا کہ سونے لگ جاتی ہے بھاونا کہتی میری والی کون سی اچھی ہے شپنے میں حوچی لڑکی چاہیے ہو شیئے تو پیوز ہوتی ہے سوچا جو سے ہسنے لگ جاتی ہے کہتی میری جان ایک یہ اور جل ککڑی ہے ایک تم جل جاتی ہے چھوٹ چھوٹی باتوں پہ بھی ہم بہنہ سو جاتی ہے ہم لٹن کیل کرنے گا ہم سو ہوتے ہیں ہم سو ہی رہی ہوں تو وہ بھی ہوتی ہے سو جاتی ہے اور بہنہ بھی سو جاتی ہے دوسرے طرف ہم آج ہوتی ہے بس ساری رات نہیں سوتی ہے بس آج کے بارے میں سوچتے رہتی ہے کہ کیا سچ میں مجھے لائک کرتی ہے تو لڑائی کیوں کرتی اگر مجھے لائک کرتی ہے تو مجھے فرنشپ کیوں نہیں کر لیتی ہو تو یہ سب سوچ رہی ہوتی ہے ان پر یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسے باہر کسی کے چلنے کے آواز آتی ہے تو ہمارا کہتی ہے اتنی رات کو کون ہوگا باہر تو ہمارا دیکھنے کے لیے باہر آتی ہے دیکھتی ہے کہ آشکی دیدو باہر پھیڑی ہوتی ہے تو ہمارا کہتی ہے وہاں آپ کو کچھ چاہیے کیا تو کہتی نہیں بس مجھے نین نہیں آرہی تھی گھٹا نورتی اس لیے باہر جا رہتی تو کہتی اچھا ٹھیک ہے میں بھی آپ کے ساتھ آتی ہوں میں بہار ہی بہتر ہوں تو کہتی دیدو مجھے بھی نین نہیں آرہی اس لیے بولا میں آپ کے ساتھ آتی ہوں اگر آپ ڈیسٹرگ ہوئی تو اچھا کہ میں نہیں آتی تو کہتی بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسے بھی تمہارے ہی گھر آجو ایسی دونوں جوتے ہیں بہار پھلات میں جا کے بیٹھتے ہیں دیدو جوتے ہیں کافی پریشان ہوتی ہیں تو ہماروں نے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے مند میں کوئی بات ہے آپ کسی بات کے لئے پریشان ہے تو آپ مجھے بول سکتے ہیں میں آپ کو چچ نہیں کروں گی کسی بھی بات کو لے کے دیدو کہتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو دیدو کہتی نہیں ہے تو ہمارا پھلاتے ہیں دیدو پلیز آپ کو بتائیں اگر ہم باتیں مند میں رکھتے ہیں تو ہم پریشان جاتے ہیں ہم بیمار سے فیل کرتے ہیں فیل کر کرتے ہیں ہم بیمار ہو جاتے ہیں دماغی مریض بن جاتے ہیں آپ کو دماغی مریض بننا ہے اگر آپ خود ہی خوش نہیں ہوں تو آپ اپنی بیٹی کا خوش کیسے رکھ پائیں گے اگر آپ خود کا خیال نہیں رکھیں گے تو اپنی بیٹی کا خیال کیسے رکھ پائیں گے آپ کو بتائیں اگر ہم اپنی پرولیمز کسی کے ساتھ شیئر کریں تو ہماری پرولیمز کم تو نہیں ہوتی لیکن جو پوجھ ہوتا ہے دل پہ وہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے تو بیسے بھی آپ مجھے پرسنلی نہیں جانتی نہ ہی میں آپ کو جانتا ہوں تو جھج کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن اگر ہم کسی سے اپنی پرولیمز شیئر کریں گے اپنی باتیں شیئر کریں گے کبھی کبھی ایسا ہوتے ہماری باتوں میں ہی ہوتا لیکن ہم اسے نہیں سمجھ پاتے کیونکہ ہم منٹلی طور پر اس سیچویشن میں نہیں ہوتے کہ ہم سمجھیں لیکن اگر وہی باتیں ہم کسی جوڑ کو بتائیں گے تو ہماری باتوں میں ہی وہ ہمارا سیلوشن نکال دیتا ہے تو شاید میں بھی کچھ ہیلپ کر پاؤں پلیس ایک بات شیئر تو کریں تو جیسے ہمارا ایسے بولتی ہے تو دیتو جو ہوتی ہے رونے لگ جاتی ہے ہمارا کہتی ہے پلیس سیدو آپ روئے مت پلیس 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 اچھا ام سوری آپ کو نہیں شرک کرنا آپ مت کریں میں آپ کو فورس نہیں کرتے لئے پلیس رونا بند کریں تو دیتو جو ہوتی ہے وہ ہمارا کو حق کر لیتا ہے تو ہمارا بھی انہیں حق کر دیا پلیس دیتو پلیس شاند ہو جائے تو دیتو کہتی ہے کہ وہ مجھ سے بہت 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 کرتا تھا میں بھی اسے بہت 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 کرتی تھی پتہ نہیں اچانک ایسا کیا ہو گیا اسے کیا ضرورت پڑ گی پیسو کی کیوں وہ میرے ساتھ ایسے بھیب کر رہا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تو ہمارا کہتی ہے کہ دیتو آپ مجھے پلیس دوڑا ڈیٹیل میں بھجائیں کہ کب سے وہ آپ کے ساتھ ایسا بھیب کر رہے ہیں کیا کوئی بات ہوئی ہے پلیس سب کچھ بتائیں تو دیتو جو ہوتی ہے سب کچھ بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیتو سب ٹھیک ہو جائے گا جہاں تک میں جیجو کو سمجھ پا رہا ہوں جیجو بول سکتے ہیں جیجو ہی ہوئے نا تو دیتو بولتی ہیں جیجو کو اب تک سمجھ پائی ہوں آپ کی باتوں سے ججھ کر پائی ہوں وہ برے انسان نہیں ہے وہ سچ میں آپ سے بہت پیار کر رہے ہیں کہتے ہیں ای ٹھیک وہ خود کسی بہت بڑی پروبلم میں ہے اور پروبلم کا حل انہیں نہیں میرا تو انہیں جو سمجھ میں آ رہا ہوں سیدھا وہ کر رہے ہیں ای ٹھیک انہیں اس ٹھیک میں آپ کے پیار ہوئے کیا ہے کہ یہ سکت ضرورت ہے ای ٹھیک ہم نے غلط کیا آپ کو یہاں لگے آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے تھا آپ کو ان کو کوشش کرنے چاہیے تھے کیونکہ جتنا ایک پارٹنر اپنے پارٹنر کو جی طرح سمجھتا آنا اتنا کوئی نہیں سمجھ سکتا جو لگتا ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے انہیں سمجھنا چاہیے وہ برے انسان نہیں ہے تو وہ تبھی وہاں پر آ جاتی ہے آرشی اور بھی ساری باتیں سن لیتی ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہو دیدو کیسے بولیں کہ ہاں اگر تمہیں اپنے گھر نہیں رکھنا تو تم بتا دو میں دیدو کو کہیں ہو لیکن چل جاؤں گی لیکن تم انہیں یہ اُلٹے ایڈیاز تو واپس گھر جانے کے تم کیا چاہتی ہو کہ وہ پھر سے میری دیدو پہ ہاتھ اٹھائیں یہ چاہتی ہو تم تو ایسے چلانے لگ جاتی ہے تو ہمارا کہتی میرا وہ مطلب نہیں تھا تم سمجھ جنٹی مجھے لگتا ہے کہ دیدو سے بہت پیار کرتے ہیں تو آرشی کہتی اچھا کہ وہ پیار کرتے ہیں تو کون سا پیار ہے جس میں اپنے پیار پہ ہاتھ اٹھائے جائے پیار وہ ہوتا ہے جس پہ انسان ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تو ان دونوں کی لڑائی ہو جاتی ہے تو دیدو کہتی تم دونوں لڑنا بند کرو پلیس شاہد ہو جو تو دیدو زور سے چلاتی ہے اور آرشی کو کہتی ہے کہ تم اسے غلطے نہ 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 بند کرو یہ جو کہہ رہی ہے ٹھیک کہہ رہی ہے میری غلطی تھی میں ان کو نہیں سمجھ پائی تو دیدو ایسے کہہ کے روم میں چل جاتی ہے اور ہمارا کہتی دیکھا تمہاری دیدو بھی سمجھ گئی کاش تم بھارے میں بھی تھوڑا سی عقل ہوتی کہ تم بھی کچھ سمجھ باتی تو آرشی کہتی تم تو میرا مو کھلواؤں مت اتنی مشکی سے میں تمہارے میں بھارے میں کچھ اچھا سوچنے لگتی ہوں اور تم تب ہی آکے سب خراب کر دیتی ہوں مجھ رہا تھا تم کتنی اچھی ہو کہ تم میری ہیلپ کر رہی ہو تو میری دیدو کے ہیلپ کر رہی ہو نہیں تم تو میری دشمن ہو نا تو تم کیوں میری ہیلپ کر ہوگی یہ تمہارا پلان تھا نا جان بچ کے کیا ہے نا تم نے یہ تمہیں اچھے سے پتہ ہے اس لئے میں انہیں وہاں سے یہاں لے کے آئی تھی اور تم واپس انہیں اسی نرک میں بھیج رہی ہو تمہارا کہتی ہے کہ تم نہیں چاہتی نا کہ تمہارے دیدو ہٹ نہ ہو تمہیں یہاں لے کے آئی وہ بہت خوش ہے تم تسکون سے سو گئی تھی میں نے انہیں روتے تڑپتے دیکھا ہے اور میں نے جو کیا ٹھیک کیا ایک نیک دن تم میری بات کو ضرور سمجھو گی میں نے یہ کیوں کیا اور اس دن تم مجھے خود چل گیا ہوگی میرے پاس سوری بولنے کے لئے تو آشی کہتی تمہاری بھول ہے ایسا دن کبھی نہیں آئے گا لکھوا کے لئے ایسا دن ضرور آئے گا تو ہمارا ایسا کہتی اپنے روح میں چل جاتی ہے اور آشی جوتی ہے واپس دیدو کے پاس جاتی ہے اور کہتی دیدو آپ پلیز اس کی باتوں کو دل پر مت لگا ہے وہ پاغل ہے کچھ بھی بولتی ہے تو دیدو کہتی نہیں اس نے ٹھیک بولا میں بھی سوچوں ماری جو اچانک سے اتنے چینز کیا ہوگیا مجھے سمجھا رہے ہیں ان کے من میں کوئی بات ہے وہ کسی چیز کو لے کے بہت پریشان ہے شاید اس لئے وہ ایسا بھی اف کرے ہیں تو کہتی اچھا ٹھیک ہے مانا وہ پریشان ہے کسی چیز کو لے کے لیکن پریشان ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ ایسا سلو کریں گے اور جب وہ آپ کو مارتے پیٹتے ہیں اور بولتے ہیں جہیز لے کے آہ جہیز لے کے اس کا کیا ہاں اس کے بارے میں سوچا ہے آپ نے پریشان میں وہ یہ سب ارکتے کریں گے اب تو دیدو کہتے ہیں کہ تم شاند ہو جاؤ لیکن میں کل گھر چلی جاؤں گی تم چھوڑو میرا مسئلہ ہے نا میں خود سوٹ آؤٹ کرلوں گی آرشی کہتی اچھا آپ کا مسئلہ ہے مجھے لگا تھا آپ کی پروبلم میری بھی پروبلم ہے نہیں آپ نے تو ایک ہی پڑھ میں مجھے پڑھایا کر دیا نا اب اپنی بہن سے زیادہ آپ کو اس لڑکی کی باتوں پر بھروس ہے صحیح ہے آپ کو جو کرنا نہ کرو میں ہی پاہو لو جو میں پاپا لوگوں سے جھوڑ بول کے آپ کے لئے یہاں پہ ہوں جا رہی ہوں میں واپس گھر ایسے چلاتے ہیں وہ ان سے جانے لگتے ہیں تو دیدو کہتی اچھا سبح اکٹھے یہاں سے نکلیں گے ابھی بہت رات ہوگی ہے تو آرشی کہتی صبح کیوں میں اب ہی جاؤں گی تو آرشی غصے میں گھر سے باہر نکل جاتی ہیں تو دیدو جو ہوتی ہے وہ پھر نیچے آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ آرشی سچ میں چل گئی تو دیدو باہر جانے لگتی ہے تو مالا کہتی ارے دیدو آپ کہاں جا رہی ہو ارے صبح چلی جانا نا اتنی کیا جلدی اپنے ہسپنڈ کے پاس جانے کی تو وہ ایسے سمائل کرتی ہے تو دیدو کہتی نہیں وہ آرشی غصے میں باہر چل گیا ہے کہتی کیا پاہل ہے دی رات کو باہر کیا کرنے گئی ہے وہ تو دیدو کہتی ہے کہ ایسے ایسے اس کے مل لڑائی ہو گئی تو یہ لڑکی نا ذرا سا اکل ہی ہے اس میں دیدو یار آپ اتنی سمجھدار تو آپ کی بہن اتنی بے وکوف کیسے ہے ہاں مجھے سمجھ نہیں آتا ہے دونوں بہنیں اتنی ڈیفرنٹ کیسے ہو سکتی ہیں تو دیدو کہتی ہے کہ تم یہ سب چھوڑو مجھے باہر جانے اسے دوننے کے لئے تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں دیدو آپ ایک کام کریں آپ اوپر بیٹی کے پاس اگر وہ جا گئی تو میں ایک کام کرتی ہوں میں جاتی ہوں آرشی کو دوننے ہوں تو ہمارا آرشی کو دوننے کے لئے باہر نکلاتی ہے تو ادھر اتوہ دیکھتی ہے لیکن اسے آرشی کیا دیکھتی نہیں ہے تو کافی دیر تک وہ ایسے ہی چلتی رہتی ہے ادھر ادھر آرشی کو دیکھتی رہتی ہے اور یہ گلی ہوتی ہے بہت سنسان سی وہاں فل اندھیر ہوتا ہے تو ہمارا کی تیترہ اندھیر ہے اور یہاں پر بول نہیں آئیں گی تو ایسے کہہ کہ جانے لگتی ہے کہتی ہے یہ لڑکی بے بکوف ہے جہاں نہیں جانا ہوتا ہے اسے وہیں جاتی ہے پکہ ادھر ہی آئی ہوگی تو ایسے کہہ کہ اپنے موبائل کی فلیشلٹ چلی اون کرتی ہے اور دھونے لگ جاتی ہے آرشی کو تو وہاں پہ کتے بھونک رہے ہوتا ہے تو ہمارا کی بہت فٹتی ہے کتوں سے جیسے کتے فٹتے ہیں ہمارا تو جیسے وہ چلاتی ہے تو ابھی آرشی کہتی کون ہے وہاں پہ تو ہمارا اس کی آواز ہوتی ہے کہ دیکھا مجھے لگ گئی تھا جہاں پہ نہیں جانا چاہی یہ نڑکی وہیں جاتی ہے تو ابھی ہمارا کہتی میں ہوں تم کتر ہو ادھر سامنے آؤ تو آرشی جو ہوتی ہے وہ گاڑی کے پیچھ چھپی ہوتی ہے تو جیسے ہمارا کتے سامنے ہو تو آرشی سامنے آ جاتی ہے تو ہمارا کہتی یہ کیا ہائیڈنسی لگا رہی ہے تم نے چھپ کیوں رہی تھی مجھ سے تو کتے پاغل لڑکی تم سے نہیں چھپ رہی تھی میں ہمارا کہتی پھر کسے چھپ رہی تھی تو آرشی سامنے ڈوک کی طرف اشارہ کرتی ہے ہمارا کہتی ڈوکی چھپو 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 تو ایسے کہ وہ بھی آرشی کے پیچھ گاڑی کے پیچھ چھپ جاتی ہے آرشی کہتی اب باتا چلا کیوں ہائیڈنسی کھی رہی تھی ہمارا کہتی ایٹر لڑکی پہلے نہیں بول سکتی تھی کتے سامنے مجھے بہتا ہے کتے سے بچاؤ تو آرشی کہتی مجھے تو ایسے کہ بچاؤ جیسے میرے جگری مجھے تو کاٹے گا نہیں نا ہمارا کہتی کیا بتا پسی ہماری برادری کیا لگ رہی ہے چاہو بات کرو اسے تمہارا دوست ہی ہوگا آرشی کہتی دیکھا اب تم لیمیٹ کروز کر رہی ہوں ہمارا کہتی تو شروع کس نے کیا تھا مجھے بہتا لگتے یہ کٹے گا نا پتے پندرہ انجیکشن لگتے ہیں تو آرشی کہتی پندرہ لگتے ہیں پھارا لگتے ہیں ہمارا کہتی پھارا مجھے نہیں لگوانے بچاؤ نا اس کو بھگاؤ یہاں سے یہ ہمارے طرف کیوں ہاں رہا ہے آرشی کہتی میرا پھپپو کا بیٹھا ہے میرے کہنے پہ بھاگ جائے گا تو ہمارا کہتی اگر تمہارے پھپپو کا بیٹھا ہے تو بھخاؤ نا اسے آرشی کہتی ایڈی لڑکی کیا کروں میں اس لڑکی کھا تو ہمارا کہتی تمہاری گلتی ہے تمہیں بچانے کے لیے میں یہ ہاں پہتھ آرشی کہتی بچانے کے لیے آئی تھی تمہاری وجہ سے اس کتے کو پتے چل گیا کہاں چھپی ہوں تو ہمارا کہتی ہے اس کی سننگے کی سنسٹرام بہت تیز ہوتی ہے اسے خود ہی پتہ چل جاتا ہے تم کہاں ای بڑی آرشی کہتی بلڑائی کرتے ہوگی اور کوئی سلوشن نکال ہوگی ہمارا کہتی ہم 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 میں نے تمہارے کہا تھا تم یہاں پہ آکے چھپو تمہارے چکر میں میں بھی آکے پس گئے اب مجھے بھی نکال ہو اور خود بھی نکل ہو اس مسئیبت سے آرشی کہتی میں نے تمہیں انوائٹ کیا تھا پیچھے پیچھے چل کے آؤ ہمارا کہتی میری پی وکوفی تھی جب میں آگئی میں تمہارے لینے میں دیدوں کے لئے آئی ہوں میں نہیں چاہتی تھی انہیں کوئی اور پروبلم ہو کیونکہ پہلے ان کی لائف میں بہت پروبلمز ہیں لیکن نہیں تمہیں تو شون کہ پروبلمز کرنے گا تو آرشی کہتی اب تم اسی طرح چلاتی رہوگی تو دونوں کو کٹا کٹ لے گا پھر مزایا گا تمہیں میں نے بڑی تم کو جگہار لگاؤں آرشی کہتی جگہار لگاؤں کہ بچی مجھے تیسے کہہ رہا ہے جسے میں چھوڑو چھو بھی ہے کچھ سوچو کیا کرے کیا کرے کیا کرے آرشی پلیز اپنا دماغ لگاؤں کٹوں سے کیسے ڈیل کرتے ہیں ہمارا کہتی کیا گھنٹہ لگا دیا میں سوچو کچھ کیا کرنا ہے آرشی کہتی جاؤ اس کو ناگین ڈانس کر کے دکھاؤں بھاگ دائے گا تو ہمارا کہتی مجھے ڈانس نہیں آتا تم جاکے کرو جاو جلدی کرو تاکہ وہ بھاگے آرشی کہتی نونسنس لڑکی مجھے مزاق کیا تھا تم سیریوس ہو ہاں تم جیسے لڑکی صرف یہ ہی امید تھی ایسا مجھے ہمارا کہتی ہر بات بھی تم کرتی ہو تم جیسے لڑکی مجھے زہر لگتا ہے تمہاری اوار آرشی کہتی ہاں تمہاری حرکت ہے ہی ایسی ہے ہمارا کہتی چلانا بند کرو جاکے اس کو بھگاؤں آرشی کہتی ٹھیک ہے کچھ سوچوں ایک کام کرو کھانا گاؤں وہ بھاگ جائے گا آرشی کہتی ہاں کھانا گاؤں ہمارا کہتی ہاں کھانا گاؤں ہمارا کہتی ہاں کھانا گاؤں تو ہمارا جوتی ہے وہ گھاڑی سے تھوڑا سائیڈ پہنے کر دیا اور دوگیوں کو دیکھ کے کہتی ہاں ہم کو میں آنکے ڈال کے جیسے وہ بھو بھو کرتے ہیں تو دوگی بھو بھو کرتے ہمارا کہتی ہاں کھانا گاؤں پڑ جاتا ہے تو ہمارا آگے دوگی پیچھے اور آرشی ہمارا کہا اگر لوگ مزے سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کبھی یہ لوگ گھاڑی کے پیچھے تو کبھی کہاں چھپ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا کہتی تم نے کہاں تک گاؤں نا گاں سے بھاگ جائے گئے تو پیچھے پڑ گیا تو آرشی کہتی کس نے کہاں تم رومانٹک گانا گاؤں اس کے آنکھوں میں آنکے مجھے تمہاری باتیں مان نہیں نہیں چاہیے تمہاری باتوں سے خراب کام بھی بن جاتے ہیں تم بھی تو ہمیرے سارے کام بگاڑتی ہو نا اگلے دنوں نے وہاں لڑتے ہیں پہنچے کے گھر پہنچے ہیں اور پہنچے ہمارا جاتے ہیں فوراں اندر لوگن کر دیتے ہیں دوگی ہوتا ہے ان کے پیچھے پیچھے گھر تک آ جاتا ہے گھر کے دروازے پر آ سوڑ کے سببھوک کر رہا ہوتا ہے انہوں نے تائنگ اور جان بچی تو لاکھوں پائے تو آلشی فوراں کہتی ہے تو اوڑ کے بدھو گھر کو آئے ہمارا کہتی ہے بدھو کی بچی تم تم ہمیشہ مجھے مصیبت کریٹ کرتی رہتی ہو تمہیں اور کوئی کام نہیں ملیا مصیبت کرنے کے علاوہ آلشی کہتی کیوں میں نے انوائٹ کیا تھا کہ میرے پیچھے پی جاؤں ہاں تو خود آتی ہو اوپر سے پھر میرے اوپر الزام لگاتی ہو نہیں اگر تمہیں میری ہیلپ کرنی ہو کشون کی اٹھا ہے نا تو ٹھیک سے کیا کرو آئی بڑی الٹا کے مجھے فسا دیتی ہو ہمارا کہتی وہاں اسے کہتے ہیں ناشکری انسان ایک تو اپنی جان پر کھیل کے تمہیں بچائے میں نے اوپر سے تو مجھے ایسے کہہ رہے ہو آرشی کہتی ہاں کتا اچھا سا بچائنا ہے دوگی کے آنکو میں آنکے اٹھا ہے ہی ہی آئی بڑی بے سورا گاتی ہو نا کہ پچھارے دوگی بھی تنگ آکے تمہیں کارنے کو دوڑا دیتو جو ہوتی ہے وہاں آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ آرشی تم آگے تم ٹھیک ہو نا تو ان دونوں کی بھاگ بھاگ کے بری حالت ہو ہوتے دونوں کو سان چڑھ رہا ہوتے دیتو کہتی تم دونوں کو کیا ہوا تو ہمارا کہتی اپنی سلاڈلی سے پوچھے نا تو آرشی کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھے دیتو اس سے پوچھے نا کیا کری تھی دوگی کے آنکو میں آنکے ڈال کے گانا گا رہی تھی آ گیا اسے کمی موڑ میں آ گیا وہ پڑھ گیا اس کے پیچھے رومانس کے لیے بھاگ کیوں رہی تھی پر ہمارا کہتی تم نا میرے ہاتھ سے بچھو پہلے تو ہمارا ایسے کہتے ہیں کہ آرشی کے پیچھے بھاگ لیا تھے آرشی کہتے ہیں کیا غلط بولا میں نے ہاں ایسے بے سوری آواز میں گانا گاؤ گی تو وہ تمہارے پیچھے بھاگے گا تو ہمارا کہتے ہیں اچھا میں بے سور گاتی ہوں آرشی کہتے ہیں ہاں تم بے سور گاتی ہو اتنا بے سور گاتی ہو کہ بھی سارا ڈوگی کی کانوں سے بھی خون نکر رہا ہوا اور پرتاش نی ہوگا اس لئے تم مارے پیچھے بھاگ ہوگا تو ہمارا کہتے ہیں نو جی میں بہت اچھا گاتی تو میں پتہ ہیں میں سکول میں سنگیم کپیٹیشن میں میں بھاگ لیتی تو ہمیشہ فرسٹ آتی تھی تو دیدو کہتے ہیں تم دونے لڑنا مند کرو اور وہ اچھا گاتی ہے تو اسے ایسے مت کو آرشی کہتے ہیں دیکھا آرشی کہتے ہیں دیکھا دیدو بھی میری سا لے رہی آرشی کہتے ہیں ہاں دیدو اتنا اچھا گاتی ہے یہ گیت لوگی بھی امپریس ہوگی اور اوٹوگراف لینے کے لئے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا مادم جی آپ کو اپنے فین کو اوٹوگراف دینا چھے اپنے کیوں نہیں دیا آرشی کہتے ہیں اب تم کچھ زیادہ بھو رہی ہو ٹھیک میرا مومت کھلا آرشی کہتے ہیں اچھا سر فوڑ گی ہاتھ تو لگا گی دیکھا تو یہ دونوں بہت زیادہ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں تو دیدو کہتے ہیں تم دونوں کو ہو کیا گیا تم دونوں تو بیسٹ ٹرنڈز ہو نا تو یہ کتے بھلی کی طرح کیوں لڑ رہے ہو تو آرشی اور ہمارے دونوں ساتھ میں بولتے ہیں کہ کہاوہ تو اچھی مار دیتی دیدی کیا کتے بھلی تو دیدو کہتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں ٹومنڈ جیری کی طرح کیوں لڑ رہے ہو تو ہمارے کہتے ہیں یہ صحیحہ انگریز چلے گئے انگریز بھی چھوڑ گئے پھر بھی بنات ہمیں چوبہ بھی لی دیا تو دیدو کہتے ہیں اچھا اچھا بہت تھک گیا ہو گئے کتے بھاگتے ہو جاؤ پانی پیو اور سو جا جا کے تو آرشی کہتے ہیں ہاں دیدو میں تو بہت تھک گیا سچ میں پانی پینے کی جو ہوتا ہے دونوں جو ہوتے ہیں کچن میں جاتے ہیں اور دونوں فریج کی طرف دیکھ رہے ہوتا ہے تو دونوں بھاگنے لگ جاتے ہیں کہ پہلے پانی میں پیو ہوں گی تو دونوں جو ہوتے وہ ساتھ میں بھاگتے ہیں اور ساتھ میں فریج کا گیٹ کھولتے ہیں تو وہاں پہ ایک ہی بوتل پڑی ہوتا ہے تو ہمارا بھاگ کے اٹھانے لگتے ہیں تو آرشی بھی اس بوتل کو ہاتھ رکھ دیتے ہیں تو بوتل دیکھ اور یہ دونوں اپنے اپنی طرف کے ہنچ رہے تھے ہمارا کہتی پہلے پانی میں پیوں گی آرشی کہتی پہلے میں پیوں گی تو دیدو وہاں پہ پہ آ جاتی اور کہتی تم لوگ کا کیا چل رہا ہے کتنے لڑائی کرتے ہو اب تم لوگ انسان اور ڈائن تو ہو نہیں کہ پوری پوری بوتل پی جاؤ گے گلاس اٹھا اور گلاس ڈالو نہیں بس لڑنا آتا ہے تم لوگوں کو تو دیدو جو ہوتی ہیں وہ پھر دھنوں کے گلاس پانی ڈال کے دیتے ہو اور کہتی بس اب چپ چپ پیو اور سونے جاؤ تو آرشی کہتی ٹھیک ہے دیدو تو ہمارا کہتی ہے کہ اوکے دیدو تو دیدو کہتی ہے کہ ہاں آرشی وہ میں نے تمہیں کہنا تھا کہ تم اگر کوئی اور فارق روم ہے تو تم وہاں پہ سو جاؤ آرشی کہتی کیوں میں آپ کے ساتھ سونگی تو دیدو کہتی وہ تمہاری تو آرشی کہتی کیا تمہارے تو دیدو بولتے ہے کہ وہ تمہاری فیبرٹ بھانجی نے بیٹ خراب کر دیا اس لئے بولیوں تو ہمارا کہتی ہے یہاں تھی دوسرا روم یہی ایک گیسٹ روم تھا تو ممہ پاپا کیا لوگ ہیں تو کہتی ہے اچھا تو میں کہاں پہ سونگی تو آرشی ایسے کہتی ہے تو دیدو کہتی ہے ہاں تو کیا پرابلم ہے تم اپنی بیسٹ رنڈ کے ساتھ روم شیئر کر لو آج کے لئے کیا ہوا ساتھ میں کبھی نہیں سکتی تم دونوں تو ہمارا کہتی ہے نہیں نہیں تھی ہم تو ہر بھی کھڑ پہ ساتھی سوتے ہیں جب بھی ہمارے گیتنگ ہوتے ہیں ہم ساتھی تو سوتے ہیں نا آرشی تو ایسے کہتی ہے کہ آرشی کے شولر پہ ہاتھ رکھتی ہے تو آرشی کہتی ہے ہاں ہاں چلو ہمارے سونے چلتے ہیں بہت نید آرہی ہے نا تو ایسے دونوں ہم ہسنے کے ایکٹنگ کرتے ہیں روم کی ترجاع رہتے ہیں تو دیدو کہتی ہے کہ پھر سے بھوڑ ہوں اب تم دونوں نے فائٹنگ کی نا تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہوگا تو آرشی کہتی ہے ہاں دیدو ہو کہ اب ہم فائٹنگ نہیں کریں گے اور آرشی جو ہوتی ہے وہ ہمارے ساتھ اس کے روم میں جاتی ہے ہمارے ہوتے جا کے آرام سے اپنے بیٹ پہ لیٹ جاتے کہتی ہے مجھے تو بہت نید آرہی ہے میں چلی سونے تو آرشی بیچاری میں پہ کھڑے ہوگی در دیکھتے رہتی ہے تو ہمارے کہتی کھانے ہی جاؤں گی تو میں بہت بڑا بیٹ ہے کہ سو جاؤ تم بھی تو آرشی کہتی کہ نہیں وہ میں دیدو کے روم میں جا کے ساؤں گی تو ہمارے کہتی پاگل ہو دیدو کو شک دلوانا ہے کہ ہم دونوں کی نہیں بنتی ہم دونوں دوسنی جانی دشمن ہے نہیں نا تو آرکے چپ چپ سو جاؤ ایسا میں تمہیں کھانا نہیں ہے تو آرشی کہتی وہ بات نہیں ہے میں کیسے سو سکتی ہوں تمہارے ساتھ تو ہمارے کہتی کیا پروبلم ہے اور میرے بیٹ پر تمہیں کنٹے بیچے پر دکھ رہے ہیں نہیں نا تو سو جھو چپ چپ تو آرشی کہتی تو ہمارے جو ہوتی ہے وہ ایک سیٹ پر لیٹی ہوتی ہے تو آرشی بیٹ کے دوسرے سیٹ پر آکے چپ چپ بیٹ جاتی ہے فضائر سی بات ہے اس کے دل میں تو ہمارے کے لئے بہت ساری فیلنکس ہوتی ہیں تو وہ تب دیکھتی ہے کہ ہمارے کے پاس سونا ہائے اس کیاروے دیکھتی ہوتی ہے وہ اپنی فیلنکس پر کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی ہوتی بار بار ہمارے کے طرف دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر اسے نظرے چوبر چڑھا رہی ہوتی ہے تو ہمارے دیکھتی ہے کہ آرشی بیٹھ یہ اس کو دیکھ رہی ہے تو ہمارے کتی ساری رات بیٹھنے کے رات ہے کیا سو جائے چپ چپ آرشی کہتی میں تمہارے ساتھ کیسے سو سکتی ہوں ہمارے کتی تو کیا ہوں گیا کھانا نہیں میں گوشت نہیں کھاتی میں پیور ویجیٹیبل ہوں سو جاؤ اب تم آرشی کہتی ویجیٹیبل ہو تم اچھا جی ہمارے کہتی ادھے یا نین میں ہوں سو ری ویجیٹیرین سو جاؤ نا کیوں سر کھا رہی ہو میرا پہلے بھگا بھگا کے تمہیں میری حالت قراب کر دی ہم نین میں بھی گوڑ نائٹ تو ہمارے کے کے سو جاتی ہیں تو آرشی اسے بس دیکھتی رہتی اور سمائل کرتی رہتی ہے تو ہمارے جوتی ہے وہ اسے نین میں سوتے سوتے آرشی کی جگہ پہ اکے دے جاتے اس کے کافی قریب تو آرشی جوتی ہے وہ تھوڑا دور ہو کے لیتی ہے تو ہمارے پھر اس کے قریب آ کے لیت جاتے اس کی ٹھمی پی حال رکھتی ہے اور جو اس کی ٹھمی پی حال رکھتی ہے نا ہائی آرشی کی ہارپیٹ تنی زیادہ فاسٹ ہو جاتی ہے اور وہ ہمارا بار بار دیکھ رہی ہوتی ہے بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ سوتے ہو کتنی کیور لگتی ہے کہاں چاکتے ہوئے بیسے کیور بچے کی طرح ہے یہ تو کتنی پیاری لگے گی تو اسے سوچتے ہوئے ہمارا کی فیس پہ بال جائے وہ سائٹ کر رہی ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ شیٹ 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 یہ پہ کیا سوچ رہی ہوں میں اس سے لائک نہیں کرتی میں نے بھامنا کو بلائی ملتی میں اب اس کے لئے کوئی فیلنیا ہے تو وہ ایسے کہا کہ جو ہمارا کہاں چاکتے ہیں اپنی ٹمی سے ہٹاک کی سائٹ پہ رکھ دیتی ہے کہ یہ تائنگ گھوٹ کے لڑکی سچ میں بھوال ہیں میں ایک کام کرتے ہو سو ہی جاتی ہو انہاں میری دل میں پتہ نہیں توفان مچتے رہیں گے اس کو لیکے تو ہمارے سے کہاں چاکتے ہیں سونے لگتی ہیں اور ہمارے سے نید آنے ہی والی ہوتی ہے کہ ہمارے پھر سے اس کی ٹمی پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے تو اس نے کہاں چاکتے ہیں یہ تری دشمن ہے تو دوسرے لائک نہیں کرسکتی پلیز آرشی اسے لائک مت کر مت کر تو ایسے گری ہوتے آنکھیں بند کر کے ہو جیسے آنکھیں کھول کے ہماراں دیکھتے ہیں تو پھر سے ہو سکتے ہیں ہائی کتنی خوبصورت لڑکی ہے اور کتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے سوتے ہوئے کتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے تو ایسے کہہ کے سمائلی کرتی ہے کہتی شیٹ 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 نو 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 آشی بھی تو نہیں سوچنا تو سارے رات بھی چاری آرشی سو ہی نہیں پاتی بس یہ ہی کرتی رہتی ہے وہاں پہ بھامنا اور بیو ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں اور بھامنا اٹھاتی ہے بیو کہتی کہ جان اٹھو دیکھو مورننگ ہو گئی ہے بھامنا کہتی مجھے نہیں جانا بھامنا کہتی ہاں بیو پوری بات ایسے چھٹی نہیں کرتے اٹھو چلا بھامنا کہتی نہیں جانا مجھے بس سونا تو مجھے نین پوری کرنی ہے بھامنا کہتی اچھا جی بھامنا کہتی رات کو ہم کچھ جانگ نہ ہوتا ہے صبح کو آپ کو سونا ہوتا ہے اچھو اٹھو چلو تنگ نہیں کرو بیو تو ایسے بھامنا کو بگڑ لیتے ہیں کہتی تم بھی سو جائے میرے ساتھ نہیں جانا آج کولج یہ سارے دن بس تمہارے ساتھ گزاننا ہے بس مجھے نہیں بتاؤں تو ایسے کس کر کس کس کر کس ہو جاتی ہے تو بھامنا کہتی ارے نہیں 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 چھٹی نہیں نگا، اٹھو 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 تو فیو کہتی کیا ہے بابو، پلیز... میں نے ہاتھ سوچ رکھتا ہے آج پس ہاں پر میں انہوں لوگ جائیں گے شوپنگ کریں گے ساتھ میں مووویز دیکھیں گے ٹھنر سارا رومانس کریں گے گر نائٹ تو آج سے کہا کے سوچاتی ہے بابو کہتی دے بابو لیکن تو بھوز ہوتی ہے بابو کی لپس پر پر عصر کریں گے خب کر کس کر دیتا کہتی گر نائٹ کو ہے سونا اٹھونا کو لے جانا ہے بیو کہتے نہیں اٹھاؤ بس سونا ہے صبح نہ آئیتی اچھا ٹھیک ہے سوچ تو باہم نے بیو کو ڈسٹراب نہیں کرتی اور سونے دیتی ہے تو بیو تو سو جاتی ہے پھر باہم نے یہ سوچ رہتی ہے ہائی اب سارا دن بس بیو اور میں اتنی مستی کریں گے پہاڑ جائیں گے مووی دیکھیں گے ہائی تو یہ سب سوچ رہی ہوتی ہے اور پلان کر رہی ہوتی ہے کہ لوگ اچھ کتنا سارا رومانس کریں گے اور اس سوچ کی وہ بہت شائع فیل کری ہوتی ہے سو گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹاٹا بائی بائی پر چانس پڑے چھوٹی سی ریکویسٹ لے گئے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں گیا تو جلدی سے کر لو ویڈیو کو لائک کومنٹ کر لو شیئر کر لو اور ہاتھ چینل کو کر لو جلدی سے سبسکرائب اور دن گائز ٹاٹا بائی بائی